اسلام علیکم فرینڈز آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی انسٹینٹ بننے والی اور بڑی ہی مزیدار رسپی شیئر کروں گے جو بہت تیزی سے بن کے تیار ہو جاتا ہے اور بچے ہو یا بڑے سبھی کو بہت زیادہ پسند آئے گا بہت ہی لا جواب بنتا ہے تو اس کے لئے ہمیں بلکل تھوڑے سے انگریڈینٹس چاہیے جس میں ایک ٹیبل سپون بھر کے چاپڈ کیا ہوا گارلک یعنی لسن لے لیتے ہیں ایک ٹی سپون چاپڈ کیا ہوا یا گریٹ کیا ہوا جنجر لے لیں گے دو سے تین ہری مرچیں سلائز کر لیتے ہیں تیخہ آپ اپنے حساب سے لے سکتے ہیں ایک بڑے شملا مرچ کو ایسے ہی رنگز میں کٹ کر لیں گے ایک آنین کو سلائز کر لیں گے اور یہاں پہ ایک ٹی سپون فریش کٹا ہوا بلک پیپر کالی مرچ لے لیتے ہیں ہاف ٹی سپون چلی فلیکس لے لیں گے اور اس میں ٹیس کے کارڈنگ ہم نمک ڈالیں گے ساتھ میں اس میں ہمیں چاہیے ہاف کپ جو امول کا فریش کریم آتا ہے وہ اگر وہ نہیں ہے تو گھر کا کریم آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کریمی سی ملائی پنیر میں ہم کاجو کا پیسٹ وغیرہ کچھ بھی نہیں یوز کریں گے پھر بھی یہ بہت انسٹنٹ اور بہت ہی مزیدار بن کے تیار ہوتا ہے ساتھ میں یہاں پہ ہمیں دھائی سو گرام پنیر چاہیے میں یہاں پہ ہوم میٹ جو مسالہ پنیر ہوتا ہے وہ استعمال کر رہے ہوں یہ بلکل آپشنل ہے اس کے جگہ پہ جو پلین پنیر ہوتا ہے مارکٹ کا یا گھر کا وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے ساتھ بنانے پہ تھوڑا سا اس ریسپی کا ٹیسٹ انہینس ہو جاتا ہے یہ پنیر کی رسپی میرے چینل پہ ہے اگر ابھی تک آپ نے نہیں دیکھا ہے تو ضرور دیکھے گا بہت آسانی سے گھر پہ ایک دم مزیدار پنیر بن کے تیار ہو جاتا ہے یہاں ایک پین میں دو سے تین ٹیبل اسپون آئلیں لیں گے تھوڑا گرم ہونے پہ فلم کو میڈیم رکھیں گے اور جو ہم نے کرش کر کے جنجر گارلک لیا تھا یہاں پہ ڈال دیتے ہیں اور اسے بس ایک سے دو مینٹ تک آئل میں تھوڑا سا فرائی کر لیں گے جب یہ تھوڑا سا فرائی ہو جائے گا تو جو ہم نے ہری مرچے سلائس کی ہیں وہ یہاں پہ ڈال دیتے ہیں اس کو بھی تھوڑا سا اس میں مکس کر لیں گے اس کے بعد جو ہم نے آنین کو سلائس کر کے رکھا ہے وہ ڈال دیتے ہیں یہاں پہ آنین کو ہمیں بلکل کلر وغیرہ نہیں چینج کرنا ہے صرف ہلکا سا سوفٹ کرنا ہے تو یہ جلدی سے سوفٹ ہو جائے اس کے لئے تھوڑا سا یہیں پہ ہم سولٹ ڈال دیتے ہیں اور تھوڑا تھوڑا چلایا بھی کریں گے تو یہاں پہ ہمارا آنین سوفٹ ہو گیا ہے تو بس اتنے ہی رکھنا ہے اس کے بعد جو شملا مرچ کیپسکم ہم نے لنکس میں کٹ کر کے رکھا ہے وہ ڈال دیتے ہیں میڈیوم فلیم پہ اسے بھی ہم ایک سے دو مینٹ تک ہلکا سا اسے سوتے کر لیتے ہیں بہت سوفٹ نہیں کرنا ہے اور اپنی سبزی میں جتنا ہمیں سولٹ رکھنا ہے یہیں پہ ہم ڈال دیں گے اور اسے ایک سے دو مینٹ تک ہلکا سا یہیں پہ فرائی کر لیتے ہیں تو یہاں پہ اسے کوک کرتے ہوئے ایک سے دو مینٹ ہو گیا ہے تو اب ہم اپنے پنیر کو اس میں ایڈ کر دیتے ہیں یہاں پہ مسالہ پنیر ڈالنا بلکل آپشنل ہے جیسے میں نے پہلے بتایا آپ پلین پنیر بھی یوز کر سکتے ہیں اسپیشلی جب آپ کیڈز کے لیے بنا رہے ہوں اور یہاں پہ پنیر کو بھی ہم ساری چیزوں کے ساتھ دو سے تیر مینٹ کے لیے ایسے ہی میکس کر لیں گے اس کے بعد فلیم کو ایک دم لو کریں گے اور یہاں پہ جو ہم نے کریم رکھا ہے ہاف کپ وہ ڈال دیتے ہیں اور اسے میکس کرنے کے ساتھ میں اس میں فریش کٹا ہوا جو بلیک پیپر تھا وہ ڈال دیں گے چلی فلیکس ڈال دیتے ہیں یہاں پہ میں نے بہت تھوڑا سا چلی فلیکس ڈالا ہے کیونکہ پنیر میں آلریڈی تھا آپ اپنی ٹیسٹ کے گارڈنگ ڈال سکتے ہیں ساتھ میں باری کٹا ہوا دھنیا کی پتی ڈال دی ہے اور اسے تھوڑا سا میکس کر لیتے ہیں اور ایک دم لاسٹ میں اب ہم ایک ٹیبل اسپون بھر کے اس میں بٹر ڈال دیں گے اور فلیم کو ایک دم لو رکھیں گے اور دو سے تیر مینٹ تک اسے اب ہم کوک کر لیتے ہیں لو فلیم پہ جسے سارے چیزوں کا فلیور آپس میں بہت اچھے سے پانیر کے ساتھ میکس ہو جائے تو اسے ایسے تھوڑا تھوڑا دیر پہ چلاتے ہوئے بس دو سے تیر مینٹ تک ہی ہم کوک کریں گے اسے کور نہیں کرنا ہے ایسے ہی کھول کے ہی پکائیں گے اسے پکتے ہوئے یہاں پہ تھوڑا دیر ہو گیا ہے آئل بٹر بھی سائیڈ سے تھوڑا سا اوز آؤٹ ہو رہا ہے تو آپ فلیم کو بند کر دیتے ہیں اور اسے ہم ڈش آؤٹ کر لیں گے اور یہاں پہ ہمارا بہت ہی مزیدار کریمی ملائی پانیر بن کے تیار ہو گیا ہے آپ نے دیکھا یہ کتنا انسٹینٹ بنا ہے اور کتنی کم انگریڈینٹس کے ساتھ بنا ہے یہ دیکھنے میں جتنا مزیدار لگ رہا ہے کھانے میں اتنا ہی زیادہ ڈیلیشیس ہوتا ہے جسے آپ سادھی روٹی پراتھی کسی سے بھی سرب کریں کٹس کے لنچ باکس میں آپ پراتھی میں رول کر کے رکھ سکتے ہیں بریٹ سینڈوچ میں فل کر سکتے ہیں یا ٹریول کر رہے ہوں تو اپنے روٹی پراتھی میں رول کر کے اسے کیری کر سکتے ہیں اسے بنانا بھی بہت آسان ہے فٹا فٹ یہ بن کے تیار ہو جاتا ہے اور بہت ہی مزیدار لگتا ہے آپ کو ریسپی کیسا لگا ضرور کومنٹس باکس میں بتائیے گا اور کوئی بھی ریسپی اچھی لگے تو اسے پلیز ضرور اپنے فیملی فرنس کے ساتھ شیئر کیا کریں دیکھیں کتنا سوفٹ یہ بن کے تیار ہوا ہے اسے آپ ایزا سٹارٹر بھی سرب کر سکتے ہیں بہت ہی مزیدار لگتا ہے تو اس مزیدار ریسپی کو ضرور ٹرائی کریے گا اور بھی اچھی چھی ریسپی ویڈیوز کے لیے آپ سے ریکویسٹ ہے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیں لائک شیئر بھی کیا کریں تھانکس پور ووچنگ